اسلام علیکم ناصرین آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیتی ہر رحم کرنے والا ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ وزہابی کا یا حبیب اللہ ناصرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورہ البکرہ کی آیت نمبر 101 سے تفسیر بیان کرنا سٹارٹ کروں گی تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا اللہ وارزی خود ان کی کتاب تو رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اہد موجود ہے لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی اہد کی کا پرواہ کی ہے جو اس اہد کی وہ کریں گے اہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پسے پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں اور آیت نمبر 102 میں اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیعاتین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے اہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر وہ نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن ناؤزباللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سہر تو کفر ہے اور اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدے باپ کے لئے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیعتین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور اسی بینا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا جس کی تردید اللہ نے فرمائی اور آیت نمبر 102 میں اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے وما انزلا میں مان نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت اور ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائد نہیں کرتا اس لئے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے اسی طرح ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی تفاصیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں اللہ نے بغیر کسی تفصیل کے نہائیتی اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے ہمیں صرف اسی پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد واللہ آلام بسوابی یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ موجزے جادو سے مختلف چیز ہیں اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے اس طور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی ناؤس بلا جادوگر اور شعبد آباد سمجھنے لگے تھے اس مغالتے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشانتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں وہ علم سہر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے ان کا مقصد ہستے بستے گروں کو اجارنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی تیواریں کھڑی کرنا تھا یعنی یہ ان کے گراوٹ بگاڑ اور فساد کے سلسلے میں ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے تہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے اور آیت نمبر 102 میں ہی جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے اور آیت نمبر 102 میں ہی وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا اور جو آیت نمبر 102 میں ہی ہے تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں یہ جادو اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیعت اور اس کا اذن نہ ہو اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی ہی مشیعت سے ہوتا ہے اور آیت نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے کہا ہے کہ ہے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائع نہ نہ کہا کرو بلکہ آن زور نہ کہو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائع نہ کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے بات سمجھ میں نہ آئے تو سامن اس لفظ کا استعمال کر کے متقلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے لیکن یہودی اپنے بغض اور آنات کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ آنات کی تسلی ہو جاتی مثلا وہ کہتے رائع نہ یعنی را علف آئین یہ اور نون علف نہ رائع نہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چروہے یا رائع نہ کا مطلب ہوتا ہے اہمک وغیرہ جیسے وہ اسلام علیکم کی بجائے اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو جبکہ اسلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے وہ کہا کرتے تھے اللہ نے فرمایا تم ان زور نہ کہا کرو اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنخیص وحانت کا شائبہ ہو عدب و اعترام کے پیش نظر اور صد ذریعے کے طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افوال و اقوال میں مشابت اختیار کرنے سے بچا جائے تاکہ مسلمان کی وحید میں داخل نہ ہوں یعنی جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا آیت نمبر ایک سو سات عالم تالم کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصح کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں لیکن شریع اسطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں یہ نصح اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا بعد میں سے حرام قرار دیا گیا وغیرہ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ نے بعض حکام منسوخ فرمائی اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا ان کی تعداد میں اختلاف ہے شاہ علی اللہ نے آلف وز القبیر میں ان کی تعداد صرف پانچ بیان کی ہے یہ نسخ تین قسم کا ہے ایک تو متاقن نسخ حکم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا دوسرا یہ ہے نسخ بما اطلاوہ یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن پاک میں موجود ہے یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں نسخ کی ایک تیسری قسم جی ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی یعنی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنہ کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنگسار کر دیا جائے اس آیت میں نسخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے ما ننسخ من آیات میں دوسری قسم اور اور ننسحہ میں پہلی قسم ننسحہ ہم بلاوہ دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں گویا کہ ہم نے اسے بھولا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا اور نیاسن منصحہ کر دیا گیا یہودی تورات کے ناقابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض حکام کے فرمائی اور کہا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جو مناسب سمجھے کرے جس وقت جو حکم اس کی مسئلت اور حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منصوح کر دے یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے بعض قدیم گمراہوں مثلا ابو مسلم اسفانی موتزلی اور آج کل کے بھی بعض متحد دین لیکن صحیح بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے آیت نمبر 108 میں کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ اسلام سے پوچھا گیا تھا یعنی مسلمانوں صحابہ رضی اللہ انہم کو تنبی کی جاری ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزراہ سرکشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو کیونکہ اس میں اندیشہ کفر ہے آیت نمبر 110 میں تم نمازیں قائم رکھو اور زکاة دیتے رہا کرو اور جو کچھ بلائی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے مطلب یہ ہوا یہودیوں کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے جو حسد اور آنار تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مظہم سا کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور در گزر سے کام لیتے ہوئے ان حکائم اور فرائز اسلام کو بجا لاتے رہو جن کا حکم تمہیں دیا گیا ہے اور آیت نمبر 111 میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا یہ صرف ان کی عارضویں ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں فرمایا یہ محض ان کی عارضویں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں آیت نمبر 112 میں سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے کا مطلب یہ ہوا کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق قبولیت عمل کے لیے یہ دو بنیادی اصول ہیں اور نجاہت اخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے آمال سالحہ پر مبنی ہے نا کے محض آرزوں پر آیت نمبر 113 یہود کہتی ہے نصرانی حق پر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی تورات پڑتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ کی زبان سے حضرت عیسیٰ کی تصدیق موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ کی تکفیر کرتے ہیں عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ اور تورات کے من اندل اللہ ہی ہونے کی تصدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و آناد اور اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 113 ہی میں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرقین ان پڑھ تھے اس لیے انہیں بے علم کہا گیا لیکن وہ بھی مشرق ہونے کے باوجود یود و نصارہ کی طرح اس زم یعنی بے دین کہا کرتے تھے آیت نمبر ایک سو چودہ میں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اس کا مطلب یہ ہوا جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہے ان کے بارے مفسرین کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اسے مراد حسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز بڑھنے سے روکا اور اس کی تہذیب میں حصہ لیا ابن جریر تبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرقین مکہ کو قرار دیا ہے جنہوں نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ انہوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا پھر صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دھرائیا اور کہا کہ ہم اپنے اباؤ جداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں ہے اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جدر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے اس سے مراد یہ ہے ہجرت کے بعد جب مسلمان بیعت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی بعض کہتے ہیں باتیں بنائی بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا مو کدر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے لئے حکم کے لئے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے ایسی آیتوں کے شان نزول میں موتد روایات مروی ہوتی ہیں کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے کبھی میں دوسرے کا یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے آیت نمبر 117 میں وہ زمین اور آسمانوں کا اطدا پیدا کرنے والا ہے وہ جس کام کو کرنا چاہے تو وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز اس کی فرما بردار ہے بلکہ آسمان اور زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہ ہی ہے اللہ وارزی وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے سے لفظ کن کافی ہے ایسی ذات کو بلا اولاد علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس سے مراد مشرقین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم سے برائے راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نوے سے ترانوے میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہی میں ہے اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی ان کے اور ان کے دل یقصہ ہو گئے سے مراد یہ ہے یعنی مشرقین عرب کے دل کفر و انات اور انکار اور سرکشی میں اپنے قبل کے لوگوں کے یعنی اپنے پہلے کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے انہی کی طرح ہو گئے جیسے سورہ زاریات میں فرمایا گیا ہے ان سے پہلے جو بھی رسول آیا اس کو لوگوں نے جادو گر یا دیوانا ہی کہا کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وسیعت کر جاتے تھے نہیں یہ سب سرکش لوگ ہیں یعنی قدر مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے اسی لئے دائیان حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یعنی دیوانا گردانتے ہیں آیت نمبر ایک سو بیس میں ہے آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہودیت یا نصاریت اختیار نہ کر دیں یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیں آیت نمبر ایک سو بیس ہی میں ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہی ہدایت ہی ادایت ہے اس سے مراد یہ ہے جواب اسلام کی صورت میں ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و دعوت دے رہے ہیں نہ کہ تحریف شدہ یودیت اور نصرانیت آیت نمبر ایک سو بیس ہی میں ہے اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پہر بھی تو اللہ کے پاس آپ کا نا تو کوئی ولی ہوگا اور نا مددگار اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر میز ان غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی پہروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہیوں کی خوش نوتی کے لئے بھی وہ بھی ایسا کام نہ کریں نہ دین مدانیت اور بیجا تعویل کا ارتکاب کریں آیت نمبر ایک سو اکیس میں ہے جنہیں ہم نے کتاب دی اسے مراتی ہے اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مضموم اخلاق اور کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ سالیہ اور اچھے کردار کے تھے بین سلام اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی آیت نمبر ایک سو اکیس ہی میں اور وہ اپنے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے کہ کئی تو اسے پناہ مانگتے ہیں نمبر دو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے نمبر تین اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں نمبر چور اس کی مہکم باتوں انہیں علماء سے حل کر آتے ہیں نمبر پانچ اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں فتت القدیر واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی معفوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو ان باتوں کا احتمام کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو اکیس ہی میں ہے وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس کے ساتھ کفر کرے اور نقصان والا ہے اسے مراجی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا آیت نمبر ایک سو سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کو امام بنا دوں گا تمہیں لوگوں کو امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ان کلمات سے مراد حکام شریعت مناصق حج زبائے پسر حجرت نار نمرود وغیرہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے حضرت عبراہیم گزرے تھے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے جس کے سلے میں امام الناز کے منصب پر فائز کیے گئے چنانچہ مسلمان ہی نہیں یہودی عیسائی حتیٰ کے مشرقین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوہ مانی اور سمجھے جاتی ہیں مجید ہی میں ہے سرعی انکپوت کی آیت نمبر ستائیس میں ہم نے نبوحت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا بس ہر نبی جسے اللہ نے معبوض کیا اور ہر کتاب جو عبراہیم علیہ اسلام کے بعد نازل فرمائی اولاد عبراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا ابن کسیر اس کے ساتھ اتنی انچی شان اور اندلہ منزلت کے باوجود اولاد عبراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم اور مشرق ہوں گے ان کی شکاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ نے یہاں پیمبر زادی کی جڑ کار دی ہے اگر امان اور عمل سالیہ نہیں تو پیر زادگی اور ساب زادگی کی بارگاہ الہی میں کیا حیثیت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا آیت نمبر ایک سو پچیس میں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے سواب اور امن وآمان کی جگہ بنایا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو ہم نے ابراہیم علیہ اسلام اور اسماعیل علیہ اسلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے جو اس کے بانیے اول ہیں بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی ایک مسابہ تل لن ناسی لوگوں کے لیے سواب کی جگہ دوسرے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے دوبارہ سہبارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ روز افسوں رہتا ہے دوسری خصوصیت آمن کی جگہ یعنی یہاں کسی دشمن کبھی خوف نہیں رہتا چنانچہ زمانہ جالیت میں بھی لوگ حدود و حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے اسلام نے اس کے لیے اس احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاقید اور توسی کی مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہیں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور مطمر تواف کے دوران بہ آسانی دیکھتا ہے اس مقام پر تواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے آیت نمبر 126 جب ابراہیم نے کہا ہے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے اور آیت نمبر 127 عبراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاحت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے اس سے مراد یہ ہے اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ اسلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی یہ شہر امن کا گھےوارہ بھی ہے اور وادی غیر زی ذرا یعنی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تحجب میں ڈوب جاتا ہے یہ حضرت عبراہیم اور اسماعیل علیہ اسلام کی آخری دعا ہے یہ بھی اللہ نے قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت عبراہیم علیہ اسلام کی دعا حضرت عیسی علیہ حصول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو غلب والا اور حکمت والا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے تلاوت آیات کے بعد تعلیم و کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث عجر و سواب ہے تہم اگر ان کا معفوم اور مطلب بھی سمجھ میں آتا جائے تو سبحان اللہ سونے پہ سوہاگا ہوگا لیکن اگر قرآن کا ترجمہ اور مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتا ہی جائز نہیں ہے تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے تہم اس کے مفاہم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی المکان کوشش کرنی چاہیے تلاوت اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی بوسط کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انہ شرک و تحم ایک سو تیس دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے جو محض بے وکوف ہو ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہی ہے عربی زبان میں راغ ہوا سلا آنن ہو تو اس کے معنی بے رغبتی کے ہوتے ہیں یہاں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے احراس اور بے رغبتی بے وکوفوں کا کام ہے کسی اکل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا آیت نمبر ایک سو اکتیس میں جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی یہ فضیلت اور برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اتحط و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا کہ ہمارے بچوں اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرما لیا ہے خبردار تم مسلمان ہی مرنا حضرت ابراہیم علیہ اسلام اور حضرت یاکوب علیہ اسلام نے عددینہ کی وسیحت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے جیسا کہ یہاں بھی اس کی سراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دی کر مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے جیسے انت دین انداللہ السلام سورہ الامران کی آیت نمبر انیس میں اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے آیت نمبر 133 کیا حضرت یاکوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کے عبادت کرو گے تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے اباؤ اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے یہود کو زجرو تو بیخ کی جا رہی ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وسیعت فرمائی دی تو کیا تم وسیعت کے وقت موجود تھے اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ قذب و زور اور بہتان ہوا اور اگر یہ کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو وسیعت کی وہ تو اسلام کی ایک تھی نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا وصنیت کی تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے انبیاء کی جماعت اولاد علامات ہیں ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے آیت نمبر 134 یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کروگے تم مارے لئے ہے ان کے عمال پوچھے جاؤگے یہ بھی یہود کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اباؤ اجداد میں جو انبیاء اور سالین ہو کر گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلحہ انہیں ہی ملے گا تمہیں نہیں تمہیں تو وہ ہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ ہی ہے جو پچھلے سالین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نچاہت کا بھی وحد ذریعہ ہے آیت نمبر 135 یہ کہتی ہے کہ یہود و نصارہ بن جو تو حدایت پاؤ گے تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرق نہ تھے اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے اللہ نے فرمایا ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا یعنی الہ وحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا اور وہ مشرق نہیں تھا جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرق کی آمیزش موجود ہے اور اب بد قسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرق کے مظاہر عام ہیں اسلام کی تعلیمات اگر جے الحمدللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں جن میں توحید کا تصور بلکل بے غبار اور نہیدی واضح ہے جس میں یودیت عیسائیت اور سنویت یعنی دو خداوں کے قاہل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمائیہ ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے عمال اور اقائد میں جو مشرقانہ اقدار اور تصورات در آئے ہیں اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجل کر دیا ہے کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس برائے راس قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی وہ تو مسلمانوں کی عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام نے اور دیگر مشرقانہ تصورات میں آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا آیت نمبر 136 ہے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر امان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یاکوب علیہ اسلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسی اور عیسی علیہ اسلام اور دوسرے انبیاء علیہ اسلام دیئے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ اسلام کو اللہ کی طرف سے جو جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لائے جائے کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا کسی کو نہ ماننا یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہی تحریف شدہ ہیں دوسرے قرآن نے ان سب کو منصوح کر دیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام کتابیں یعنی پچھلی کتابیں وہ صرف اسی زمانے کے ماننے والوں کے لئے تھیں اور قرآن مجید قیامت تک کے لئے ہے آیت نمبر 137 اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر مو موڑیں تو وہ سریح اختلاف میں ہیں اللہ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ نہا بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھی اسی لئے صحابہ رضی اللہ نہا کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح ہے صحابہ رضی اللہ نہا تم ایمان ضرورت نہیں ہے ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی کیونکہ اللہ آپ کی کفائت کرنے والا ہے چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو کا نیکہ اور بنو نصیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو کا ریزہ قتل کیے گئے تاریخی روایات میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ شہادت کے وقت ایک مسخف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملے فاسا یخ فی کہو ملا پر ان کے خوف کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی کہا جاتا ہے یہ مسخف آج بھی ترکی میں موجود ہے آیت نمبر 138 اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں یعنی عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے اس کے رنگ عمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہم تو اسی کے لئے مخلص ہیں یعنی کیا تم ہم سے اس بارے میں چکرتی ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتی ہیں اسی کے لئے اخلاص اور نیاز مندی کے جذبات رکھتی ہیں اور اس کے عوامر کا اعتبعہ اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اسی کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہم تو اسی کے لئے اخلاص عمل کا احتمام کرنے والے ہیں آیت نمبر 140 کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یاکوب علیہ السلام ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں یعنی تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عسائی تھی جب کہ اللہ اس کی نفی فرماتا ہے اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تم ہے تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عسائی نہیں تھے اسی طرح تمہاری کتابوں میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہی ہو جو اللہ سے مخفی نہیں آیت نوہ 143 یہ امت ہے جو گزر چکی جو انہوں نے کیا ان کے لئے ہے اور جو تم سبو عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتصاب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا کیونکہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے معاقضہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی سہا اس نے کی آیت نمبر 142 انقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ کا مالک اللہ ہی ہے وہ جسے چاہے سیدھی رہا کی ہدایت کرے یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خوش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی روح کر کے نماز پڑھے جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے بلاخر اللہ نے تہویل قبلہ کا حکم دے دیا جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے اسی لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اس کی طرف پھر جانا ضروری تھا اللہ وارزی جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق اور مغرب ساری جہتیں اسی کی ہیں اسی لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہر جہت میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرت اس جہت کا اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز اثر کے وقت آیا اور اثر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے پڑی گئی آیت نمبر 143 ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اسی لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے گوہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں اللہ تمہارے یعنی وہ ساتھ ان کے لہوی معنی تو درمیان کے ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یا اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہی دو جیسا کہ دوسرے مقام پر یعنی سورہ الحج کی آیت نمبر اٹھتر میں ہے رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو اس کی وضاحت بعض حادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ پیغمروں سے قیامت والدین پوچھے کوئی گواہ ہے وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی امت چنانچہ یہ امت گواہ ہی دے گی اس لئے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے ابن کسیر میں ایک معنی موست کے اتدال کے بھی کیے گئے ہیں یعنی امت موتدل نہیں یہ تہویل کعبہ کی ایک غرض بیان کی ہے مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اشارہ عبرو کے منتظر رہا کرتے تھے اس لئے ان کے لئے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو این نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکو میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکو ہی میں اپنا روح خانہ کعبہ کی طرف پھیل لیا یہ مسجد قبل تین ہے یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رف کر پڑی گئی کہہ لاتی ہے ایسا ہی واقعہ مسجد قبل میں بھی ہوا لی نالامہ تا کہ ہم جان لیں اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا اس کا مطلب ہے تا کہ ہم اہل یقین کو اہل شخص سے آلادہ کر دیں تا کہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضع ہو جائیں بعض صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے یا ہم جتنے عرصے اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئیں یا شاید ان کا سواب نہیں ملے گا اللہ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی تمہیں پورا سواب ملے گا یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر حکام الہی کی پبندی ہو آیت نمبر 144 ہم آپ کی چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں جس سے آپ خوش ہو جائیں آپ اپنا مو مسجد حیرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا مو اسی طرف پھیرا کریں اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ ان عمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں یعنی اہل کتاب کے مختلف سیغوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر انبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں اسی لئے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا مگر ان کا نسلی غرور اور حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا آیت نمبر 145 اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دیں گے لیکن آپ کے قبلے کی پہروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بل یقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے یعنی کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد و آنات کی بنا پر ہے اس لئے دلائل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا گویا اثر پذیری کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پابند ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں یہود کا قبلہ سخرہ بیت المقدس اور حسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی اس قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی معافقت کریں گے یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے مقصد امت کو متنبع کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گم رہی ہے یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ جیسے لوگوں کا بھی تھا جو اپنے صدق و صفاء باطنی کی وجہ سے مشرف با اسلام ہوا پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقینا حق ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ روح کرتا ہے ایک دوسرا معفوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منحاج اور طریقہ بنا رکھا ہے جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر اٹھالیس یعنی اللہ نے ہدایت اور زلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے اس کے وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا لیکن یہ سلب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا اور اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے اس لئے ہے مسلمانوں تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو یعنی نیکی اور بلائی ہی کے رستے پر گامزن رو اور یہ وحی الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا راستہ ہے جسے دیگر اہل ادیان محروم ہیں آیت نمبر ایک سو پچاس اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا مو مسجد حیرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائی ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تم ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نحمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ یعنی قبلے کی طرف مو پھیرنے کا حکم تین مرتبہ دھرائیا گیا ہے یا تو اس کی تاقید اور اہمیت واضح دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دھرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے یا تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا ایک علت نبی کریم کی مرضی اور خواش تھی وہاں اسے بیان کیا دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل اللہ ہے وہاں اسے بیان کیا گیا ہے یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں یہاں ظالم سے مراد ماد دین یعنی اناد رکھنے والے ہیں یعنی اہل کتب میں سے جو اناد رکھنے والے ہیں وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خانہ کعبہ ہی ہوگا وہ بطور اناد کہیں گے کہ بیت المقدس کی بچائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بلاخر اپنے ابائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرقین مکہ ہیں ظالموں سے نہ ڈرو سے مراد یہ یعنی مشرقوں کی باتوں کی پروہ مت کرو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمارا دین بھی اپنا لیں گے مجھ ہی سے ڈرتے رہو جو حکم میں دیتا رہو اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو تہویل قبلہ کو اتمام نحمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم اللہ ہی پر عمل کرنا یقینا انسان کو انام و اکرام کا مستحق بھی بناتا جس طرح ہم نے تم میں تمی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے کما جس طرح کا تعلق ماقبل کلام سے ہے یعنی یہ تمام نحمتیں اور توفیق حدایت تمہیں اسی طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تمہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تسکیہ کرتا کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تمہیں علم نہیں وہ سکھاتا ہے آیت نمبر ایک سو باون اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو یعنی پس ان نحمتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو کفران نحمت مت کرو ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے یعنی اس کی تسبیح تحلیل اور تکبیر بلند کرو اور شکر کا مطلب اللہ کی دیوئی کوتوں اور اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی ناشکر گزاری کفران نحمت ہے شکر کرنے پر مزید ایسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعد ہے آیت نمبر 153 اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے یعنی انسان کی دو ہی آلتیں ہوتی ہیں آرام اور رہت یعنی نحمت یا تکلیف اور پریشانی نحمت میں شکر اللہ کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے اصناعت کی تاقید ہے حدیث میں مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے دونوں ہی حالتیں اس کے لئے خیر ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں ایک محرمات اور معاصی کے ترق اور اسے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر دوسرا حکام الہیہ کی بجال لانے میں جو مشکتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر و زبط سے برداشت کرنا بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی گرا ہوں اور اللہ کی نا پسندیدہ باتوں سے بچنا چاہیے خوشات اور لزاد اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینجیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تو ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ